موسیقی 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 آنکر مینا لڑنا چکرنا شروع کرتا کالیک روشدین تا سپاوڑنی کا ڈولیا کو سیند کی کلکار کالیک روشدین دارندہ گر گال پر آئیا لیاستے کرند کوشش کرتی لیکن ہونے در ملا ملیاں دا آگیا رنماتی گیاں دا موٹسا انکل دا میری ماں کو اولے سید دیو آئے میری ماں میں جگ دیجئے دکے بچے بچے تیر دکے بچے تا جیس ہوئے ہوئے جن ادھر پہ بینے دیواز اگر در او چلاتے بھراندے واس سن کے اسے ٹیمو چھوڑا ہے لیاز میں نے انصاف بتا جا گیا میں نے انصافی کیونے چاہیے دی ظلم ہوتا ہے کیونکہ وہ ظلم کارتا ہے ہر ایک تو ظلم کارتا ہے جی میرا نام چودری فہیم کاسم آزم نیوز نیٹورک بیورو چیف قصور ڈیلی میرا شیئر نیوز پیپر قصور سیٹی صدر ینگڈننگلیس ٹو سائٹی انٹرنیشنل قصور اور میں مسوط صحافت کرتا ہوں الحمدللہ میں نے کبھی صحافتی لحاظ سے کچھ قیعت کا موقع نہیں دیا تین دن پہلے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے مجھ پر قاتلانہ عملہ ہوتا ہے باہر صرف رات میری زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رات و رات قبضے کرنے کی کوشش میں رات و رات میری پروپٹی کی طرف گیٹ لگا لیتے ہیں اس کے بعد میں مطلقہ تھانے میں درخواست دیتا ہوں جس پر ایسا چوب فوری کام رکوا دیتا ہے لیکن کام رکوانے کے باوجود اگلی صبح وہ ساڑھے چھ بجے میری زمین پر پانچ سے چھ افراد بما ٹریکٹر میری زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹریکٹر چلا دیتے ہیں جن میں دو افراد کے پاس اسلا بھی مجود تھا میں اور میرے والد صاحب تھے میں نے موقع پر جا کر ٹریکٹر روکنے کی کوشش کی انہوں نے مجھے ٹریکٹر کے نیچے دینے کی پوری کوشش کی میں نے مشکل اپنی جان بچائی اس کے بعد مقامی لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے تھے راہ گیر بھی جمع ہو گئے تھے اس کے بعد میں نے اپنے تحفظ کے لیے مقامی پولیس سے رابطہ کیا کال کر کے ایسی کو بتایا تو وہ موقع پر جب آئے آنے سے پہلے وہ مجھے قتل کی دھمکیاں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا یہ تمہارا دو چار دن آخری دن ہے تو میں نے پھر فوری طور پر اپنے میڈیا دوستوں سے رابطہ کیا جس پر تمام صحافی بھائیوں نے میرے اس واقعے کی مضامت کی اور اپنا ڈی پیو صاحب کے پاس پیش ہوئے ہم ڈی پیو صاحب کے پاس پیش ہوئے ہیں اپلیکیشن لے کے جس پر ڈی پیو صاحب نے فوری ایکشن کر کے اپنا ملزمان کے گرفتاری کا حکم دے دیا پھر ہم مطلقہ تھانے آئے میڈیا کے ساتھ تو اس پر ایس ایچوں نے ہمیں کہا کہ ڈی پیو کی طرف سے اپلیکیشن آتی ہے اور میں مکمل تحقیق کر کر ان کے خلاف کاروائی کرتا ہوں ان کے کاروائی کرنے سے پہلے یہ جس کے خلاف میں نے سٹی آرڈر لیا ہوا ہے محمد دین ولد بگا قوم ارائی ان کی وائف نے میرے خلاف ایک پیغام چلا دیا ہے کہ فہیم صحافی نے مجھے میرے گار پر فلانگ کر پسٹر کے زور پر مجھے زیادتی کرنے کی کوشش کی یہ بلیک میلنگ جو کی گئی ہے یہ واقعہ دو دن پہلے ڈی پیو صاحب کے پاس پیش ہو رہا ہے کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے میں نے اپلیکیشن دیا ہے مطلقہ تھانے میں ابھی انکواری چل رہی ہے انکواری کے دران مجھے بلیک میلنگ کے طور پر ایک ویڈیو پیغام بی بی کا چلا دیتے ہیں جس کے شور کا نام سٹے آرڈر میں مجود ہے تو یہ سٹے آرڈر اپنا مطلقہ اپنا عدالت کا ہے تو اس کے باوجود انہوں نے جو اپنا بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ سلسلے پر میں اپنا ڈی پیو قصور سے اور آئی جی پنجاب سے اور صحافی تنظیموں سے اور اپنے صحافی بائیوں سے کھلے عام کہتا ہوں کہ اس بات کی تصدیق کا کر فوری ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے شکریہ